اعوذ باللہ امن الشیطان و جیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دی سمارٹ اسکول سرسید احمد خان کیمپسز گلستانی جہر کیمپسز میں آپ سب کو خوش شام دی تھے یہ ہے آپ کی سمارٹ اردو کی پانچویں کتاب جماعت پنجم مضمون اردو ہے اور آج آپ اس میں جو سبق پڑھیں گے مطلب ہم نے پڑھا ہے اور اس کا کام ہم کریں گے سبق کا نام ہے ہوشیار باش انوان ہے نئے الفاظ اور مشک میں موجود جو سوال جواب ہے ہم اسے کوپی میں کریں گے تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ہم اس سبق کا آغاز کس طرح کرتے ہیں یہ سبق ہے بیٹا آپ کا ہوشیار باش جو آپ نے پڑھا اور اس میں آپ کو بتایا گیا تھا کہ کس طرح آپ نے اپنی حفاظت کرنا ہے ہر انسان پہ بھروسہ نہیں کرنا جو میں نے جیسے آپ کو پہلے اس سبق کی بلند خوانی میں بتایا گیا تھا کہ کس طرح ایک بچے نے آکے اپنی ٹیچر کو بتایا کہ اسے کسی نے جو ریڑی والے سے بغیر پیسو کی چیز لے کر کھا لیتا تھا مٹھائی لے کر تو اس میں اس کو نشاور کوئی چیز ملا کر دیتا تھا بیٹا ہمیں کبھی بھی کسی سے بھی کوئی چیز نہیں لے کر کھانی چاہیے حد تول امکان کوشش کرنی چاہیے کہ ہم سمجھ دائری کا مظاہرہ کریں اور اگر کوئی بھی ہمیں ایسی چیز دیتا ہے کھانے کے لیے یا کسی بھی ایسے کام کے لیے تو ہمیں اس کی تلہ فوراً اپنے والدین کو کر دینی چاہیے کوئی کام ایسا نہیں کرنا چاہیے جو اپنے والدین سے چھپانا پڑے اور اگر ایسی ضرورت ہو بھی جائے کبھی کوئی غلطی ہو بھی جائے تو کوشش کریں کہ اپنے والدین کو تمام بات سے آگاہ کر دیں تاکہ کوئی دوسرا اس سے فائدہ نہ اٹھا سکے سبق میں موجود سوال جواب آپ کو دکھاتے ہیں دیکھئے یہ مشک کے سوالات ہیں جو ہم اس کو کاپی میں کریں گے لیکن اس کو کرنے سے پہلے آپ نے اس سبق کا ٹائٹل پیج بنانا ہے اور ٹائٹل پیج بنانے کے بعد آپ نے کام کا آغاز شروع کرنا ہے آغاز سبق کا آغاز اس طرح کریں گے آپ نے ٹائٹل پیج بنا لیا اپنا ٹائٹل صفحہ تیار کرنے کے بعد آپ نے نئے الفاظ کرنا ہے انوان سبق لکھیں گے ہوشی آرباش سرگرمی نئے الفاظ اور سرگرمی کس طرح لکھیں گے آپ نئے الفاظ تازیمن خیرخواہ تعلق رابطہ اجنبی رقہ پریشان اسنا مبتلا بیٹا کسی بھی سبق کو کام شروع کرنے سے پہلے اس کی بلند خوانی کرنا بہت ضروری ہے اس لئے آپ کو سبق کے ابتداء میں ہی بلند خوانی یعنی کہ پڑھائی آپ کو دی جاتی ہے کہ سبق کی اچھے سے پڑھائی کیجئے اور سبق کو سمجھنے کے بعد جو بھی مشکل الفاظ آپ کو لگیں اس کو آپ خط کشید یعنی کہ اس کو آپ انڈرلائن کیجئے ٹھیک ہے خط کشید مشکل الفاظ خط کشیدہ کرنے سے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اردو بلند خوانی میں اگر کوئی مشکل پیش آتی ہے یا کوئی مشکل الفاظ لگتے ہیں جو نئے الفاظ آپ کے پاس سننے میں یا پڑھنے میں آئے ہوتے وہ آپ اس کو خط کشیدہ کر لیتے ہیں تو اس سے وہ آپ کے دماغ میں ایک طریقے سے یاد دہانی ہو جاتی ہے کہ یہ الفاظ آپ کو مشکل لگ رہے ہیں تو آپ سبق کی بلند خوانی کے ساتھ ساتھ مشکل الفاظ کو ضرور تاکہ آپ کو اس کو پڑھنے میں آسانی ہو اور اس کے بعد آپ کوشش کیا کریں کہ وہ تمام مشکل الفاظ جو آپ کو مشکل لگ رہے ہیں اس کو ایک دفعہ آپ لکھ لیا کریں اپنی کسی بھی رفت کاپی میں بھی لکھ سکتے ہیں اپنی سکول کی کاپی میں بھی لکھ سکتے ہیں تو یہ آپ کے نئے الفاظ ہیں جو آپ نے کاپی میں اپنے کرنا ہے اپنا ٹائٹل صفحہ بنانے کے یہ بیٹا اس کے سوال جواب ہے توشیار باش کے سبق کے اس میں ہم نے تمام سوال نہیں کرے ہیں ہم نے کچھ سوال جواب کرے ہیں کیونکہ تمام سوال جواب کرنے کی اتنی ضرورت نہیں ہے جو ہمیں مشکل امپورٹن لگ رہے تھے آپ لوگ کے لیے ضروری سوال جواب جو آپ کو کروانا ضروری تھی وہ سوال جواب ہم نے کیے ہیں آپ نے آغاز اس طرح کرنا ہے انوان سبق خوشیار باش سرگرمی سوال جواب کی پہلا سوال ہے جب ہم گھر سے باہر نکلتے ہیں تو ہماری ملاقات کن کن لوگوں سے ہوتی ہے جب ہم گھر سے باہر نکلتے ہیں تو ہماری ملاقات کن کن لوگوں سے ہوتی ہے تو اس کا جواب ہے جب ہم گھر سے باہر نکلتے ہیں تو ہماری ملاقات مختلف لوگوں سے ہوتی ہے جس میں بہت سے لوگ اچھے بھی ہوتے ہیں مگر سب ہمارے خیر خواہ نہیں ہوتے یعنی کہ ضروری نہیں ہے کہ ہر شخص جو آپ کو باہر ملے وہ آپ کا خیر خواہ ہو اور آپ کا اچھا چاہے کچھ لوگ آپ کو اچھے بننے کی کوشش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور آپ کے ساتھ وہ کچھ غلط کر دیتے ہیں تو کوشش کرنا چاہیے اجنبیوں سے ملنے سے یا کوئی چیز لینے سے پرہیس کرنا چاہیے جب ہم باہر نکلتے ہیں تو ہمیں گھر سے باہر نکلنے کیا ہر طرح کے لوگ ملتے ہیں لیکن یہ ہماری سمجھداری ہے کہ ہم کس کو اپنا سمجھیں اور کس پر بھروسہ کریں کوشش کریں اپنے ماں باپ کو اپنے بڑوں کو فوراں سے کوئی بات بتا دیں اگر کوئی آپ کو اجنبی ملتا ہے یا آپ کو کوئی چیز دینے کی کوشش کرتا ہے سوال نمبر دو ہے اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جائے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے اگر ہمیں اگر ہم سے کوئی بھی غلطی ہو جائے تو ہمیں فوراں اپنے امی ابو کو بتا دینا چاہیے جی ہاں، اگر ہم سے کوئی بھی بڑی سے بڑی بھی غلطی ہو جائے تو ہمیں فوراً کوشش کرنا چاہیے کہ اپنے امی ابو کو بتا دے تاکہ کوئی دوسرا اس کا فائدہ نہ اٹھا سکے تو اگر ہم سے کوئی بھی غلطی ہو جاتی ہے تو ہمیں فوراً اپنے امی یا ابو کو اس کے بارے میں بتا دینا چاہیے درنا نہیں چاہیے بہت سے بہت اگر امی ابو غصہ بھی کریں گے تو وہ ہمیں غصہ برداشت کرنا ہے کیونکہ ہم سے غلطی ہوئی ہے لیکن ہمیں فوراں اپنے امی ابو کو اس غلطی کے بارے میں بتا دینا چاہیے تاکہ کوئی دوسرا اس غلطی کا فائدہ نہ اٹھا سکے دیکھیں دوسرا سوال بھی اسی پر ہے کہ اگر ہم اپنی غلطی امی ابو سے چھپاتے ہیں تو کیا نقصان ہوتا ہے؟ دیکھیں اس کا جواب ہے اگر ہم اپنی غلطی چھپاتے ہیں تو اس کا فائدہ دوسرے لوگ اٹھاتے ہیں یعنی کہ اس کا نقصان ہی یہی ہے کہ اگر ہم کوئی غلطی اپنے بڑوں سے اپنے ماں باپ سے چھپاتے ہیں تو اس کا فائدہ دوسری لوگ اٹھاتے اور ہمیں بلیک میل بھی کر سکتے ہیں کہ تم سے یہ غلطی ہوئی ہے اگر تم میری یہ کام نہیں کرو گے تو میں یہ بات تمہارے امی ابو کو بتا دوں گا تو اس سے بہتر ہے کہ دوسروں سے آپ بلیک میل ہوں دوسرے آپ کو بار بار تنگ کریں آپ خود وہ بات جا کے اپنے امی ابو کو بتا دیں تاکہ کوئی دوسرا اس کا فائدہ نہ اٹھا سکے سوال نمبر چار ہے اجنبی لوگوں سے مفت چیزیں کیوں نہیں لینی چاہیے اجنبی لوگوں سے مفت چیزیں کیوں نہیں لینی چاہیے تو اس کا جواب ہے اجنبی لوگوں سے مفت چیزیں لینے سے ہمیں نقصان ہو سکتا ہے جی ہاں اجنبی لوگ ہمیں کوئی بھی چیز ایسی دے سکتے ہیں جو ہمارے لیے نقصاندہ ثابت ہو جو ہماری صحت کے لیے مذہر ہو تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے کسی بھی اجنبی لوگ سے کوئی بھی چیز نہیں لینی چاہیے اس کو استعمال نہیں کرنا چاہیے حتی علمکان اس سے پرہیس کرنا چاہیے کہ آپ اپنی کوئی بھی چیز کسی دوسرے سے نہ لیں اپنی ضرورت کی جو بھی چیز ہے آپ اپنے گھر سے اپنی امی بو سے مانگیں اپنے امی بو سے لیجئے اور دوسروں سے لینے سے پرہیس کیجئے کیونکہ اس سے آپ کو کوئی بھی بھاری نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے تو یہ بیٹا آپ کے سوال جواب تھے جو ہم نے کرے سبق و حشیار باش کے ایک دفعہ دوبارہ سے میں دھورا دیتی ہوں تاکہ آپ کو مشکل نہ ہو سوال نمبر ایک ہے کہ جب ہم گھر سے باہر نکلتے ہیں تو ہماری ملاقات کن کن لوگوں سے ہوتی ہے جب ہم گھر سے باہر نکلتے ہیں تو ہماری ملاقات مختلف لوگوں سے ہوتی ہے جن میں بہت سے لوگ اچھے بھی ہوتے ہیں مگر ہمارے خیر خواہ نہیں ہوتے یعنی کہ ہر کوئی ہمارا خیر خواہ نہیں ہوتا سوال نمبر دو اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جائے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جائے تو ہمیں فوراً اپنے امی ابو کو بتا دینا چاہیے اگر ہم اپنی غلطی امی ابو سے چھپاتے ہیں تو کیا نقصان ہوتا ہے اگر ہم اپنی غلطی چھپاتے ہیں تو اس کا فائدہ دوسرے لوگ اٹھاتے ہیں جی ہاں اگر ہم کوئی بھی غلطی اپنے ماں باپ سے اپنے امی ابو سے چھپا دیتے ہیں تو اس کا فائدہ دوسرے فوراً اٹھاتے ہیں اور ہمیں کوشش کرتے ہیں نقصان پہنچانے کی جس سے ہم اور بھی زیادہ پریشان ہوتے ہیں سکتے ہیں تو کوشش کرنا چاہیے کہ اپنی ہر غلطی اپنی امی اببو کو بتا کے ان کا اعتماد حاصل کر کے اس پریشانی سے بچا جا سکے آخری سوال ہے اجنبی لوگوں سے مفت چیزیں کیوں نہیں لینی چاہیے اجنبی لوگوں سے مفت چیزیں لینے سے ہمیں نقصان ہو سکتا ہے یہ بھی صحیح ہے کہ اگر ہم کبھی کسی اجنبی پر بھروسہ کریں گے اور اس سے چیزیں لیں گے مفت میں تو ہمیں اسے بھاری نقصان اٹھانا پڑتا ہے تو بیٹا یہ وہ سوالات تھے جو آپ کے کتاب میں موجود ہیں اس کے جوابات میں نے آپ کو لکھ کر دے دیئے ہیں کوشش کیجئے آپ یہ اچھے سے سمجھیں جب آپ نے اس کی بلند خوانی کی ہوگی آپ نے مشکل الفاظ کو خط کشیدہ کیا ہوگا جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا آپ نے اس پر عمل کیا ہوگا نئے الفاظ میں نے آپ کو دیئے ہیں اسے آپ کوپی میں اتاریں گے سب سے پہلے آپ اس سبخ کا ٹائٹل صفہ بنائیں گے اس کے بعد آپ نئے الفاظ بنائیں گے نئے الفاظ لکھیں گے اپنی کوپی میں اگر آپ کو بھی کوئی اور بھی الفاظ مشکل لگ رہے ہیں تو آپ وہ بھی اس کوپی میں نئے الفاظ میں اتار سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے یہ سوال جواب جو میں نے آپ کو کروائے ہیں وہ آپ اپنی کوپی میں کریں گے صاف سترے کوئی بھی اس میں آپ کو ایسی بات ہو جو آپ کو سمجھ نہ آئے آپ نہیں سمجھ سکیں وہ آپ پوچھ سکتے ہیں ہماری لائف کلاس میں آپ پوچھ سکتے ہیں آکر ایسے تو کوئی بھی ایسا مشکل کام نہیں ہے جو آپ کی سمجھ میں نہیں آئے آپ سب ماشاءاللہ سے بہت سمجھدار ہیں اور یہ تمام کام بہت اچھے سے کر سکتے ہیں اب اپنی مس کو اجازت دیجئے اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ